اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ آج آپ کو جم لیے چلتے ہیں وہ بھی کینیڈا میں چلی میرے ساتھ یوں تو آل ور کینیڈا بھزاروں جم موجود ہیں آپ لیکن میرا جسے سے فیوریٹ اچھا اور سستہ پلانیٹ فٹنس اینٹرنس میں آپ کا جو ممبرشپ کارڈ ہے اس کو سکین کرنا پڑتا ہے تاکہ وہاں پر مینجمنٹ کو پتہ لگے کہ you are the right person جو کہ جس کے پاس ممبرشپ ہے وہ آئے ہے اور وہ اس ممبرشپ کی جو فیسلٹی سے اس کو اویل کر رہا ہے جو موسٹ پاپلر جیم ہے کینیڈا میں اس کا نام ہے گوڈ لائف فٹنس اور اس کی تقریباً تین سو پچاس لوکیشنز 350 لوکیشنز اکراس دی کنٹری ہیں یہ جو گوڈ لائف ہے 1979 سے کام کر رہا ہے یہاں پہ اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لنڈن انٹیریو کینیڈا کے اندر موجود ہے اور اس کی کلپز جو ہے جو لوکیشنز ہیں مور دن 450 پلس کلپ لوکیشنز ہیں اس کی یہاں پر جب سب سے زیادہ ایکسپنسیب جو جم ہے اس کا نام ہے ایکوی ناکس اور اس کی جو ون ٹائم فی ہے 250 ڈالر سے لے کر کہ 300 ڈالر تک ہے جو انیشل فی ہے اور اس کی جو منتلی فی ہے 175 ڈالر ہے 175 پر منت افورڈیبیلیٹی کے لحاظ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سے جم جو ہے وہ آپ کے لئے افورڈبل ہے تو جو پلانٹ فٹنس آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین کے اوپر this is the most افورڈبل ون اور اس کے بعد پھر آپ کا وائی ایم سی ہے جو لوکل وائی ایم سی ہے اس کے بعد گولڈز جیم اور اس کے بعد لا فٹنس جیم کے نام سے ہے یہاں پر کیرانی میں جو ہماری ایم سی ہے اور اس کے جو میمبر سے تقریباً مور دن سکس میلینز ہیں تو اپروکسیمیٹلی سکسٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ کینیڈین جو ہے وہ میمبرز بنتے ہیں ایمیر ایر ایٹیس انکریزنگ سو فیسٹ جو کینیڈا میں آنے والے ہیں ان کا کچھ سوال یہ ہوتا ہے کیا کینیڈا میں جیم فری ہے جس طرح ایڈیوکیشن جو ہے وہ فری ہے بچوں کے لیے تو نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو سب سے سستا جم جو ہے اس وقت all over the کینیڈا جس کے لوکیشن تھوڑی سے کم ہے نسبتاً لیکن اس کی جو میمبرشیفی ہے صرف دس ڈالر پر منت ہے جیہاں آپ نے صحیح سنا ٹین ڈالرز امنت آن لی اور اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں دو دوسرے میں ہیں جو بیسکلی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں لیکن دوسرے جو بہت expensive ہے 175 ڈالر امنت اسی طرح سے کچھ 50 ڈالر امنت 60 ڈالر امنت ہے لیکن ان میں بہت ساری سہولیات ہیں آپ جائیں گے جم کریں گے آپ شاور لیں گے آپ کو فریش ٹاویل ملے گا وہاں پر تھنڈا پانی ہوگا گرم پانی گرم پانی دھر گئی ہوتا ہے وہاں پر مختلف قسم کے شیمپوز ملیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کی میمبرشیف پر شامل ہیں میرے پاس جو میمبرشیپ ہے پلانٹ فٹنس کی وہ سیکنڈ میمبرشیپ ہے سیکنڈ لیول میمبرشیپ ہے جس کو آپ بلیک کارڈ میمبرشیپ بھی کہتے ہیں جو کہ 25 ڈالر سمبند ہے اور جو بیسکل میں نے بتایا کہ وہ 10 ڈالر امنت ہے لیکن جو 25 ڈالر امنت ہے اس کے اندر آپ شاور لے سکتے ہیں اور مساج چیر وہ یوز کر سکتے ہیں تو مختلف کچھ چیزیں ایڈ آن ہیں ان میں لیکن this is not کہ آپ کو every time وہ چاہیے ہوتا ہے آپ basically جا کر کہ اپنے فٹنس کے لیے جم کرتے ہیں گھر آتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں تو اگر تو آپ کو ایسا ہی چاہیے تو 10 ڈالر امنت is more than enough اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے تو بہت لوگ active ہیں 5 days a week جاتے ہیں میں کبھی کبھی once a week twice a week بھی جاتا ہوں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں چھے چھے مہینے نہیں جا پایا ہوں کیونکہ سستی ہوتی رہی اور میں نہیں جا پایا لیکن وہ 10 ڈالر امنت جا رہے تھے اس وجہ سے مجھے اتنی زیادہ اس میں پریشانی نہیں ہوئی کہ بہت زیادہ بہت فیز بھی فی کر رہا ہوں and that is nothing I'm doing this is a reason کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جب آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں آ کر کے یا اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو اگر آپ کے قریب میں اگر آپ کے قریب میں پلانٹ فٹنس موجود ہیں تو آپ سب سے اچھی ممبرشپ کی ہے کہ why do you want to spend 250 ڈالر 110 ڈالر a month اور 50 ڈالر a month 10 ڈالر جیسے کہ میں نے ذکر کیا اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں which is fine آپ کو وہ اتنے زیادہ تکلیف نہیں دے گا کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گے کہ میں اتنا پیسہ ضائع کرتا ہوں اور جا کر کے مجھے ممبرشپ کو کینسل کر دینا چاہیے پوری دنیا میں جیم کے جو ممبرز ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنے زیادہ ہیں تو سب سے ٹاپ ہے یونیٹیڈ سریٹس آف امریکہ میں ہیں رفلی سکسٹی فور ملین ممبرز ہیں جیم کے اور بڑی ہلتی لائف بزارتے ہیں اس کے بعد جو باری آتی ہے 2.2 ملین سویڈن کے اور اس کے بعد ہے 1.1 ملین نوروے اس کے بعد تقریبا 1.0 اور یہ 1.098 ملین ڈینمارک کے اسی طرح سے پوری دنیا میں اس کے آگاہی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اب پاکستان میں انڈیا میں بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں جیم جوائن کر رہے ہیں اور جیمز وہاں اچھی سٹینڈرٹ کے اب کھل گئے ہیں لازٹ فیفٹین یئرز اور ٹنٹی یئرز میں یہ کہتا ہوں لیکن کیونکہ جب میں پاکستان سے مو ہو چکا تھا رفلی تیٹی یئرز بیک اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے سے جیم ہوا کرتے تھے کچھ بڑے تھے لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپنسف تھے افورڈبل بلکل بھی نہیں تھے تو یہ جیم جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے نہیں تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے کینیڈا میں جگہ جگہ پہ آپ کو آؤٹسائٹ پارک میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جم کرنے کی سہولت ملے گی گورنمنٹ نے یہاں پر باہر بھی لگا دیئے ہیں فری اف چارج ہے ڈیفنیٹلی آپ آئیے جم کیجئے صبح شام جس وقت کو ملتا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی یہاں پر آپ کو میں دکھا سکا ہوں اور اس کے بعد پھر نیکس اپسوڈ میں کچھ اور لے کر میں آؤں گا تو میں نے کچھ اپنے بچوں کی ویڈیوز بنائی تھی جو کے باہر ایکٹویٹیز کے ہے آپ کے بچے جب یہاں آئیں گے وہ ان ایکٹویٹیز میں انشاءاللہ تعالی شامل ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھئے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں رے رے روٹی کہاں جا رہے ہیں یہ لائک اور سبسکرائب کے بٹن تو دباتے جائیں جی 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 ہیں موسیقی موسیقی موسیقی